اکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا میرا بار مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرج نہ دیتا ہے ایک شخص آتا ہے وہ سوال اپنے والد کی شکایت کرتا ہے یا رسول اللہ میرا جو والد ہے مجھ سے پوچھے بغیر میری دولت ہے وہ استعمال کر لیتا ہے حضور علیہ وسلم اس کے والد کو بلا دے کہا جاتا ہے کہ اس کے والد کو بڑھاؤ وہ آتا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لیکن آتے وقت جب آ رہا ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں پوچھے اشار کہتا ہے جب وہ حضور علیہ السلام کی خدمت پر آتا ہے تو اشار پہلے جبریل امین کو پہلے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا مسئلہ بعد میں سنیں پہلے اس سے یہ پوچھے کہ یہ دل میں جو اشار پڑھ رہا تھا وہ کیا پہلے تو وہ صاحبی آتا ہے حضور علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تو جب آ رہا تھا تب تو کیا پڑھ رہا تھا میں نے وہ بتا اس کے بعد اسی بات تو وہ شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے آج حضور علیہ السلام کی میری شکایت دے دی پھر میں بچپر کے واقعات یاد آگئے کہ یہ بیٹا میرا بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا اس کو چلنے کا صلیقہ نہیں آتا تھا تب میں نے اس کو ساری چلے سکھائی میرے بیٹے کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں آتا تھا تب میں نے سکھائی میرے بیٹے کے دن کے اوپر لباس نہیں ہوا کرتا تھا تب میں نے اس کی مدد کی اور میں نے سوچا جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا یہ میری خدمت کرے گا میں اس کے لیے جب بڑا ہو جاؤں گا تو یہ میرے لیے بہت بڑی خدمت میری کرے گا تو یوں آتے آتے ساری چیزیں وہ بیان کرتا جا رہا تھا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا میرا بیٹا جوان ہو جائے گا جب میرا جسم کمزور ہو جائے گا میرے بیٹے کے جسم کے اندر طاقت آ جائے گی تب میں سوچتا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے سب کچھ کرے گا لیکن اتنی افسوس کی بات کہ میرے بیٹے نے حضور علیہ السلام کے سامنے شکایت کر دی پورے واقعات اور آشار اپنی دن کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہی بیان کرتا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے کہ یا حضور علیہ السلام میرا بیٹا بہت سوٹا ہوا کرتا تھا ہر خواہشے میں نے اس کے گربان کرتی دیکھیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں اور آپ بیمار آپ کو احساس نہیں ہوتا لیکن آپ والد کو سب سے بڑا احساس ہوتا آپ کے والدہ کو بہت بڑا احساس ہوتا ہے کہ وہ دڑپ رہے ہوتے ہیں جب آپ کو باہر چلے جاتے ہیں رات کے وقت تو وہ والدہ دھر کے سامنے وہاں پر سین کے سامنے بیٹی ہوتے ہیں وہ بھی سوتی نہیں ہے کہ میرا بیٹا باہر گیا ہے آپ جب اسکول آتے ہو تو آپ کے والدہ کے زہن کے اندر آپ محفوظ ہوتے ہو وہ یہی سوتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی اسکول جا کے وہاں پر محفوظ ہے تو آپ نے سارے چیزیں انہوں کی محفوظ کرنی ہے آپ نے اس کا اسی طریقے سے انہوں کو ہزرنٹ مہیا کرنی ہے تو وہ شخص پورا یوں اپنے زہن کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے یا حضور اللہ اتنا میں نے بیٹے کو اپنے سارا کچھ قربان کر دیا ساری ماں نے اس کے لئے اپنے نیدے قربان کر دی یہ جب بیمار ہوتا تھا تو وہ جب زہنٹا اس کی سوتی نہیں کہ سارے ہم بیٹے ہو دے جب یہ بیمار ہوتا تھا ہم اپنی خوشیاں ساری ختم کر دیا کرتے ہیں یا حضور اللہ مرا جب بیٹا بیٹا ہوا کرتا تھا تو ہم اس کے لئے اپنے ساری نیدے قربان کردیتے تھے تو میں نے سوچا میرے جسم ابھی بڑا ہو گیا میٹھا میری خدمت کرے گا لیکن افسوس 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 کہ آج حضور علیہ السلام کے سامنے میرے بیٹھے نے میری شکایت کر دی تو آدیس کے لفظیں حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آسو روا ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام وہاں میں ایک چیز فرماتے ہیں انتا و مالو کلی ابھی کہ تم اور تمہارا مال سب کو تیرے باپ کا ہے تو عزیزان کتنی اہم بادیاں میں کی جاری آخر میں حقوق والدین سب سے پیدا حقوق والدین کا مختصرا کہ اس کی تعظیم ضرور ہونی چاہیے اس کی عزمت والدین کی ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ آپ بیٹھے ہو آپ کے والدین آجائیں آپ کو کھڑے ہو جانا ہے آپ کی اتنی عزمت کتنے میں آپ علم والے بڑھ جاؤ انہوں کو کبھی بھی آپ نے ظاہر نہیں کہنا انہوں کو کبھی بھی آپ نے ظاہر نہیں کہنا آج لوگ کہہ دیتے تھوڑا سا پڑھ لیا تھوڑا سا آگے چلیں گے اپنے والدین کو یوں کہتے ایک شخص کہہ رہا تھا جب اپنے والدین کو کہ آج تب تمہیں میرے نیر کیا کیا اگر آپ کا آپ کی آگے اگر تمہیں میرے نیر کیا کیا اگر اتنا بڑا جبلہ رہا 움ہ یہ کیٹے ہیں کہے ٹوڑ نگ کٹھی کر لی جائے کہ وجہ نے سب کچھ کر لیا دیکن پہلے یہ بھی وہ ساری چیزیں آپ کو اطباچہوڑ کر دیں تھی انہوں کی انہوں کی دیکھیں آپ کو کبھی والدہ جوان ہوا کرتے بھی کبھی والد ہماری طرح جوان ہوا کرتے تھے اسvordanwechsel جاج کی بھی احساسات ہوا��ی کسی کے لئے کسی کے سامنے چھکیں لیکن ہماری وجہ سے آپ کوئی ورثی کرتے ہو آج کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے چھکی جاتے ہیں آپ کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے معافی مانگ لیتے ہیں لیکن آپ خود سوچیں کبھی بیک گراؤنڈ کے انہوں کے پر جائے انہوں کی بھی لائف آپ کی طرح ہوا کرتی تھی وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی نہ کہ آپ کسی کی چیز برداشت نہیں کریں گے لیکن آج جب والد بڑے ہو گئے آج جب والدہ کی مقام پہ وہ آگے تو ہمارے میں وہ ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں ہماری وجہ سے وہ کسی کے سامنے جھکی جاتے ہیں ہماری وجہ سے وہ اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بھی ختم کر دیتے تو آپ یہ ضرور سوچا کریں کہ والدین ہمارے زندگی کے اندر انہوں کا بہت بڑا رول ہے تو ان کی عزت عظمت ضرور ہونی چاہیے اور ایک اچھا بیٹھا بڑے ان کی تاریخ کروانی ہے سب سے پہلا تخافہ جو آپا والدینién کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت آپ کی تربیت کی وجہ سے لوگ آپ کے والد کی تاریخ کریں آپ کی تربیت کی وجہ سے لوگ آپ کی والدہ کی تاریخ کرے آپ کی تربیت کی وجہ سے 네가 کے پیرینٹس کی تاریخ ری جائے یہ تربیت تو اس تربیت اس گریکٹر اس کردہ آپ کو آپ نے خود نہیں دکھاتا آپ نے خود کو ایک میرون کرنا ہے جاہا کہ آپ سامنے آپ کی ایک اچھے انسان بنو اور آپ کے واندین کی کی معاشرے کے اندر آپ کی وجہ سے تعریف ہو سکھئے گا دوسرا رو اگر آپ کریکٹر فر نہیں ہوگے اگر آپ تربیت یافتہ نہیں ہوگے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کے والد تربیت یافتہ نہیں ہے اس کے والد نے اس کے دھر والوں نے اسے صحیح تربیت نہیں دی گئی تو زبان سے سید علی کا بولے کہ بولو تاکہ تمہاری پہچان ہو زبان سے تب تم بولتے ہو تمہاری ساری پہچان ہو جاتی ہے زبان سے جب کوئی ایک لفظ نکڑتا ہے پورا ایک سانتا بارک ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت گھر والوں نے اسے کیسے دیئے اس کے والدانے اس کے والد نے اس کی کس انداز سے تربیت کیے تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے والد کی حضمت اس کے بعد خود کو امپروب کرنا ہے والدین کی تعریف کرانے کے لیے آپ کو خود کو امپروب کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے انہوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے جو بھی آپ کے وسائر ہیں جو بھی مالی ہیں جو بھی جسمانی ہیں جو بھی دولت کے ہیں وہ انہوں کی زائد جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری کریں اور اسی طریقے سے والد جب وفات پا جاتے ہیں جس کے والد وفات پا چکے ہیں انہوں کے لیے یہ ہے انہوں کے لیے اسارے سواب کریں انہوں کے لیے قرآن مجید پڑھیں انہوں کے لیے نوافق پڑھیں انہوں کے لیے کوئی اچھا کام کریں جو انہوں کی خبر منور ہو جائے ان کی قبر پر انہوں کے اثرات جائے انہوں کے سواب دارین بن جائے تو اپنے والدین کے لیے ایسا سواب کریں اور اسی طریقے سے جو ان کے اچھے اچھے رشتہ دار رشتہ دار ہیں یا ان کے جو دوست ہیں ان کی بھی آپ کو ریسپینٹ کرنی ضروری ہے اور بھی بہت سارے لیکن وقت کے مددہ رکھتے ہوئے یہی آخری آپ سے بھی بات کروں گا کہ خدا رہا اپنی زندگی کے اندر خود سے سوالات کیا کرے آپ کے زندگی اندر اے اپور جو ہوتا ہے وہ آپ کے والدین کا سب سے بڑا ہوتا ہے دنیا کے کسی مقام میں پہنچ جائے کہ کتنے بھی بڑے عوضے میں فائد ہو جائے لیکن اپنے والدین کو کبھی بھی بھولنا نہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کا سچا جو ہے گیٹا اور بیٹی بن کے معاشرے کے اندر کردار بنا ہے بنانے کی توفیق عطا بنبائے وہ آپ کو دعویٰ نہ ہوں اس کی مقام میں پہنچ جائے وہاں 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 وہاں